بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین کہتے ہیں کہ ظالم کی رسی جتنی بھی دراز ہو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کی پکڑ ضرور آتی ہے پانچ سو بارود کے بھرے جہاز غزہ کی پٹی پر بھیجنے والا انتہائی ظالم اور صفاق انسان انتہائی خطرناک بیماری کی آخری سٹیج پر پہنچ گیا یہ بیماری یکدم کیسے سامنے آئی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری جانب ناظرین ہماس کے مقابلے میں اسرائیل کی خفے ایجنسی مساد کے چیف نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور اپنی شکست کا اطراف کر لیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں تازہ ترین کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طرح سے مجاہدین کشنوں کے پشتے لگا رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑی طاقت کو پچھاڑ کر رکھ دیا ہے ہر محاذ پر وہ چاہے انٹیلیجنس کا محاذ ہو وہ چاہے گوریلا کا ارمائیوں کا محاذ ہو وہ چاہے دشمن کی شرق پر وار کرنے کا محاذ ہو ہر طرح سے جو ہماس کے مجاہدین ہیں انہوں نے اسرائیل کو نیچہ دکھایا ہے اور ابھی تک پوری دنیا حیران اور پریشان ہے کہ آخر اسرائیل کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جماعت نے یہ سب کچھ کیسے کر دکھایا ناظرین ابھی تک جو اسرائیل ہے وہ تو اسی شوق سے نہیں نکل رہا کہ جو سات اکتوبر کو ہماس کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا اور وہ اتنا تواکون اٹیک تھا کہ آج تک جو ہے وہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی پلاننگ کے ساتھ اتنی زبردست طریقے سے ایگزیکیوشن کوئی اس طرح کے آپریشن کی کر سکتا ہے اب ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل ہے وہ ہر محاذ پر بری طرح سے فلاپ ہو رہا ہے انفرمیشن وار کے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی بھی ابھی تک پروف سامنے نہیں لائیا لیکن ہماس جو کارروائی کرتے ہیں حزباللہ جو کارروائی کرتے ہیں اسلامی مضامتی محاذ کا کوئی بھی ونگ جو بھی کارروائی کرتا ہے وہ فوری طور پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو جاتی ہے چے جا کے کل آپ کو بتایا الکسام برگیٹ کا جو خاص طور پر ٹویٹر اکاؤنٹ تھا ایکس پہ وہ اس کو ڈسمس کر دیا گیا اور اس کی وجہ آپ کو پتہ یہ کیا ہے اور باوجود اس کے کہ تمام طرح میڈیا کے اوپر ان کا کنٹرول ہونے کے ویسٹرن میڈیا کے اوپر خاص طور پر اسرائیل کی جو ہے وہ کافی زیادہ گرپ ہوتی ہے تو باوجود تمام طرح گرپ کے وہ ہر محاذ پر ناکام ہو رہے ہیں اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے تقریباً ہم نے آپ کو لیٹس ریپورٹ بتائی تھی اس کے بعد تو خیر آداد و شمال کافی زیادہ ہو چکے ہوں گے تو امریکہ نے پانچ سو جہاز کارگو جہاز جو ہے وہ بھرے ہوئے اسلحے کے وہ غزہ کی سرزمین پر برسانے کے لیے بھیجے اور ہر ممکن کوشش کی کہ اسرائیل جو ہے وہ جیتے لیکن اسرائیل کو جب خدا کی مار پڑ گئی ہے خود وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ حارون اور موسیٰ کا خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ کل جو اسرائیلی وزیر دفاع تھے اس نے ایک بیان دیا تھا ناظرین اس نے کہا کہ ہم کئی فرنٹ پر لڑ رہے ہیں ہم حضباللہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم حواز کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم جنات کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایون نانظر آنے والی مخلوق کے ساتھ بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں اسرائیل کو اس وقت حباس باختہ ہو گئے کہ ایک ملک کا وزیر دفاع وہ بات کر رہا ہوں جی کہ ہم تو جنات سے لڑ رہے ہیں پہلے ان کے فوجی کہتے تھے کہ ہم جنات سے لڑ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے وہ نکلتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں جب ہمیں ہوش آتی ہے تو ہماری ہر طرف لاشے بکری پڑی ہوتی ہیں یا پھر مرکاوہ ٹینک جو ہے اس کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ فوجیوں کے آزائے دردر وکھرے پڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے کس نے کیسے حملہ کیا اور ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا موجزہی ہے جہاد کی برکت ہے ادروائز کبھی کنکریوں سے ہاتھیوں کے لشکر نہیں مارے جاتے اور نہ ہی رپی جی جو ایک چھوٹا سا ہتھیار ہے اس سے بوم پروف ٹینکس جو ہے ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو جہاد کی حکم کی برکت ہے اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ممکن ہوا ہے ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ظالم کی رسی ہے وہ دراز تو تھی لیکن آج ساہ ساہ اس پہ گریپ پانا شروع ہو گئی ہے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن آپ کو پتا ہے کہ دو دفعہ وہ اسوائیل بھی آیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے آپ جو ہے حماس کو تباہ کر دیں برباد کر دیں اور مکمل نگرانی کے ساتھ یہ اسلحہ اور گولہ بارود غزہ میں بھیجتا رہا اور ناظرین ابھی چند دن پہلے امریکی میڈیا کے جانب سے خیر کل ریپورٹ جاری کی گئی ہے چند دن پہلے کیا ہوا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو اس لیول کے افیسر ہوتے ہیں ان کے چیک اپ بھی ہوتے رہتے ہیں ان کا میڈیکل ہوتا رہتا ہے ریگولر ان کا معاینہ ہوتا ہے ایک میڈیکل ٹیم ہوتی ہے ایکسکلوزف ان کے اوپر چیک رکھے ہوتی ہے تو ناظرین باوجود اس کے کہ ان کے ریگولر چیک اپ ہوتے تھے اچانک طبیعت بگڑی ہسپٹلائز ہوئے پتا چلا کہ کینسر کے آخری سٹریج پہ آپ انتازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بدلہ لیتا ہے کس طرح سے ظالم کی رسی جو ہے اسے تنگ کرتا ہے کس طرح سے انہیں نشان عبرت بناتا ہے تو ناظرین لائی ڈاسٹن جو ہے وہ پانچ روز جو ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ ہسپٹلائز رہے ہیں کینسر کی کریٹیکل سٹیج کے اوپر ہیں اور وہ جو ہے اس وقت اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں تو ناظرین یہ ہے ان چوبیس ہزار مظلوموں کی بددوائیں کہ ظالم جو ہے وہ آہستہ احساس اللہ کی پکڑ میں آتے جا رہے ہیں امریکہ جو جتنا بڑا ظالم تھا اب دیکھیں کہ بے بس ہو کے انساراللہ یمن کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے اپنے جنگی بحری بیڑے لاتا ہے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اسرائیلی جہازوں کو مار گریا جاتا ہے اور وہ چھپ کر کے تماشا دیکھتا رہتا ہے زندگی میں پہلی بار سوپر پار جو ہے دنیا کی عملی طور پر دیکھا جائے تو امریکہ کی اتنی بے بسی کبھی کہیں کسی میدان میں نظر نہیں آئی جتنی انساراللہ یمن کے مقابلے میں اس وقت اسرائیل کی نظر آ رہی ہے اس کی امریکہ کی اور اسرائیل کی نظر آ رہی ہے ادروائز تو یہ کوئی بھی ملکن کے سامنے صرف تھوڑا سا آنکھیں اٹھا کے بات کرتا تھا یہ اسے ملیہ میٹ کر دیتے تھے آپ آپ افغانستان کے حالات دیکھ لیں آپ عراق کے حلاق دیکھ لیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ سوویت یونین کا دیکھ لیں پھر آپ نے دیکھا جی کہ ویتنام کے اندر لیکن بعد میں کیا کچھ ہوا وہ اندریکارڈ چیزیں ہیں اب ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ مساد کے سابق چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لئے بڑا شرمناک ہے کہ یہ جو نیتر یاہو ہے وہ جنگ کو جیتنے میں ناکام رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں برملہ اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ افرائم ہیلووی جو سابق مساد کے چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا برملہ اظہار کرنا چاہیے کہ حماس کی تیاری بہت اچھی تھی ابھی تک وہ مکمل طور پر اپنے قدموں پر کھڑے ہیں مکمل کنٹرول ہے ان کا حملوں کے اندر شدت کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کو ہار چکا ہے نیتن یاہو کی اب کامیابی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کو مرنے سے بچائے اور غزہ کی پٹی سے باہر نکال لیں ناظرین یہ بڑے سینئر آپ یہ کہلیں کہ مساد کے چیف ہیں افرائم ہیلوی اور انہوں نے یہ ٹی وی برملہ کہا ہے کہ حماس کی جنگ جیت چکے ہیں نیتن یاہو اس جنگ کو ہار چکا ہے اب صرف اور صرف وہ اس وجہ سے اپنی فوج کو واپس نہیں بلا رہا اس وجہ سے وہ جنگ کو لمبا کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ اس کے اپنے کیسز جو ہیں وہ کھلیں گے الیکشن کا محول آلریڈی بنا ہوا ہے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں حضب اختلاف ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے دوسری جانب امریکہ جو ہے اس نے اب کہنا شروع کر دیا جی کہ جو حل ہے اس کا یہ فلسطین کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک یہ سکون سے نہ تو اسرائیل رہ سکتا ہے اور نہ ہی فلسطینی رہ سکتے ہیں لہٰذا بہتر ہے کہ اس کا کوئی پائدار حل نکالا جائے اور ناظرین حل تو نکلنا ہے لیکن حل یہی ہے کہ ناجائج سہونی ریاست کا خاتمہ ہو اور فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹ کے جائیں اپنے گھر جن پر انہوں نے ناجائج قبضہ کر رکھا ہے وہ اپنے گھروں کو لوٹ کے جائیں اور وہاں پہ آباد ہو ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ وارث